اسلام علیکم to all of you my name is محمد اکرام الحق جی ریسپیکٹیڈ ویورز اور سبسکرائبرز آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیسیفکلی بات کرنے لگے ہیں یونیورسٹی آف گویرات کے اینول سسٹم کے سٹوڈنٹس کے لیے جو کے بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی وی کامپ اور پرائیوٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور ان کو بتانے جا رہے ہیں ہم کی یونیورسٹی آف گویرات نے ابھی تک ان کے ایکزیم کے سکیجول اور اس کے پیٹرن کے اوپر کیا ڈی سائیڈ کیا ہے اور کتنی جہے وہ آپ کے بارے میں ابھی تک ایفرڈ یونیورسٹی کر چکی ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز کی میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے پنجاب یونیورسٹی مین کیمپس کی اس کے افیلییٹڈ کالجز کی بات کی اس کے سب کیمپسز کی بات کی اس کے بعد بہت دین زکریہ یونیورسٹی ملتان کی بات کی تو اس کے پیٹرن بھی میں نے بتایا کہ جیسے وہ اس کا موسلی فوکس تریڈیشنل اگزیم پر ہی ہے وہ ان کلاس اگزیمینیشن پر فوکس کر رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پنجاب یونیورسٹی کی انونسمنٹ بھی لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا جس کے اندر اس نے اپنے بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی بی کام اور پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے جو میتھرن انونس کیا تھا وہ آن لائن کا انونس کیا تھا اور اس کے پیپر کی ڈیٹ وہ تقریباً بائیس جولائی سے رکھی گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ایک دوسرا نوٹیفکیشن دیا تھا ٹریڈیشنل اگزیم کا تو ٹریڈیشنل اگزیم میں انہوں نے یہ انونسمنٹ کی تھی کہ مختوبر سے ان کے پیپر سٹارٹ ہوں گے تو یہ کہ اب جو سٹویشن آئی ہے یہ ایٹھ جولائی کی جو بیندل صوبائی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے بعد اب پنجاب یونیورسٹی موسٹی جو فوکس کر رہی ہے وہ ٹریڈیشنل اگزیم پر ہی کر رہی ہے میں ابھی آؤں گا یونیورسٹی آف گوئی رات کی طرف یہ سارے پوائنٹس بہت زیادہ سننے والے ہیں یونیورسٹی آف گوئی رات کے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں علیم شفقت ماموس صاحب کی سربراہی میں اس میں جو ہے وہ ایچ ای سی کے ریپیزنٹیٹیو بھی موجود تھے تو پورے کے پورے سکیجولز اننونس کیے گئے اس میں بتایا گیا کہ یونیورسٹی جو ہے اس کو یہ ایک سخت ایس او پیز کے ساتھ یونیورسٹی اوپن کرنے کی اجازت ملی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پالیسی بنائے جس میں وہ سٹوڈنٹس کے ٹریڈیشنل اگزیم پر فوکس کر سکتی ہے تو وہ ٹریڈیشنل اگزیم سٹوڈنٹس کے لے سکتی ہے لیکن اس کے لئے اس کو ایس او پیز بنانے پڑیں گے اگر وہ ایس او پی کو فالو نہیں کرے گی تو اس صورت میں سخت ایکشن بھی ہو سکتا ہے تو اب یونیورسٹیز نے موسلی جو ہے وہ آن لائن سسٹم کی وجہ ٹریڈیشنل اگزیم پر سوچنا شروع کر دیا ہے یونیورسٹی آف گوئی رات کی طرف سے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو یو او جی کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میری ان کی انتظامیاں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو بینل صوبائی میٹنگ ہے اس کے اندر یونیورسٹیز کی ری اوپننگ کے پانٹ آف یو سے کیا ڈی سائیڈ ہوتا ہے کیونکہ یونیورسٹی آف گوئی رات شروع سے ہی ٹریڈیشنل اگزیم پر فوکس کر رہی ہے کہ اینول سسٹم کے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کا اگزیم جو ہے وہ ٹریڈیشنل وی میں ہی لیا جائے ان کو یونیورسٹی بلا کے جو ہے یا ان کے سینٹرز کے اوپر ہی ان کے پیپر لیا جائیں تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن اب جو ہے وہ ایٹھ جولائی کی میٹنگ کے بعد چونکہ یونیورسٹیز کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ ٹریڈیشنل اگزیم لے سکتے ہیں ان کو مختلف ایسو پیس کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی اوپن کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو اب یونیورسٹی جو ہے بہت جلد یونیورسٹی آف ایراد جو ہے وہ اپنے بی اے بی ای سی ایم اے ایم ای سی بی کام اور پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے سکیجول اننونس کرنے جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک تو ان کا یہ ویٹ ختم ہو گیا کہ ری اوپننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ری سی ان کچھ ہو جائے دوسرا جو ہے وہ ویٹ یہ تھا بہت ساری یونیورسٹی انہیں مختلف ٹیکنیکس اپنائی جب تک ان کے ایگزیم سٹارٹنگ نہ ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ ایک یہ کہلیں کہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایگزیم سکسیسفلی ان کے کنڈکٹ ہوئے یا پھر وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یونیورسٹی آف گوئی رات کے وائس چانسلر جو ہے وہ چینج ہوئے تھے بلکل کوویڈ نائیٹین کے یہ جو مارچ کا مہینہ تھا اس سے بلکل ایک آدھ ماہ پہلے جو ہے وہ وائس چانسلر چینج ہوئے تو ابھی تک ان کے وائس چانسلر اپنے سارے ان پوائنٹس کو اس طریقے سے ابھی ایڈاپٹ نہیں کر پائے تھے کہ یہ کوویڈ نائیٹین کا یہ وقت آ گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ یونیورسٹی آف گوئی رات نے اپنے اینویل سسٹم کے سٹوڈنٹس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیوں نہیں کیا ابھی تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیئن جو ہے وہ نہیں ہوا تھا لیکن اب امید کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی آف گوئی رات بہت جلد ڈیسیئن لینے والا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی آف گوئی رات اینویل سسٹم کے سٹوڈنٹس کے لیے ان کلاس اگزیمینیشن کنڈک کرنے پہ بہت زیادہ فوکس کرے گی یعنی تریڈیشنل اگزیم ہی ہوں گے مختلف سنٹر جو بنائے جائیں گے یا پھر یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پیپر ہوں گے اس میں سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے اندر آ کر ہی پیپر دینا ہوں گے حکومت کے ایس او پیس کے مطابق جو ہے وہ یہ ڈیسیئن ہے کہ کم سٹوڈنٹس کو بلا کے جو ہے وہ پیپر لیے جائیں یعنی ڈیوائیڈ کر دیا جائیں سٹوڈنٹس کو یا پھر ڈیس زیادہ کر دیے جائیں نمبر آف سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک وقت میں کم پیپر دیں تو یہ ایک جو ہے وہ امپارٹنٹ چیز تھی باقی رہی بات پیٹرن کی اگر تو ان کلاس اگزیمینیشن کنفرم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں پیپر پیٹرن سیم ٹو سیم وہی رہے گا جو اس سے پہلے مطلب پچھلے سال یہ اس سے پچھلے سالوں میں چلتا رہا ہے لیکن اگر یونیورسٹی ابھی اس سارے یہ دیکھتی ہے کہ اگر ایس اوپیز کا خیال نہیں رہ پاتی تو اس صورت میں اگر وہ آن لائن بھی اناؤنس کرتی ہے جس کے چانسز بہت ہی کام ہیں تو اگر وہ اناؤنس کرتی ہے تو اس صورت میں جا کے پھر یہ ہے کہ فردر سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ چینج ہو جائے گا پیٹرن وہ ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں وہ لانگ کوسٹن بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے یونیورسٹی آف گویرات نے جو اپنے سمیسٹر سسٹم اور ٹرم سسٹم کے پیپر لیے ہیں وہ آن لائن ہی لیے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر جو پیٹرن یوز کیا ہے وہ سبجیکٹیو یوز کیا ہے ایم سی کیو بیس کو یوز نہیں کیا انہوں نے سبجیکٹیو یوز کیا ہے یعنی لانگ کوسٹن اور شارٹ کوسٹن تو اس کے اندر دیوین جو تھی یعنی میٹ کے مارکس اگر ان کے 25 یا 20 مارکس سے تو اس میں جو ہے وہ بارہ سے پندرہ جو ہے وہ شارٹ آنسر کوسٹن یا پھر ایک آدھ لانگ کوسٹن کے ساتھ شارٹ کوسٹن کی تعداد کم کی گئی تو یہ پیٹرن تھا یونیورسٹی آف گویرات کا تو امید کی جاتی ہے کہ اگر اینول سسٹم کے آن لائن اگزام ہوتا ہے تو ان کے پیپر بھی سبجیکٹیو ہونے کے چانسز ہیں لیکن جیسے آپ کو میں نے ساری سیچویشن بتائی کہ آپ لوگ بہت جلد جو ہے وہ آپ کا کوئی نوٹیفکیشن ہونے والا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ within week جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ خود یونیورسٹی آف گویرات سے افیلیئیٹ ہوں جس وقت بھی کوئی اپ ڈیٹ مجھے ملتی جاتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو خاص طور پیانیول سسٹم کے سٹوننٹس ہیں آپ لوگ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میں اپ ڈیٹ دوں اس سے پہلے بھی ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا پایا کیونکہ میرے پاس اپ ڈیٹ نہیں آ رہی تھی اور ہر ویڈیو میں یونیورسٹی آف گویرات ایلیو سسٹم کے سٹوننٹ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تو سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ